سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے پرفارم کروایا اور ایسا پرفارم تھا کہ ٹیم جیتی ہے جب بہت کل جب میں اندر گیا تھا کیونکہ ارلی آن پہلے ریزوان اور وہ بہت اچھا پارٹنرشپ دے گی تھی طیب کی لیکن اس کے بعد جو ہے ارلی دو کٹھے دو آؤٹ ہو گئے تھے پھر میں اندر گیا میری اس وان کے ساتھ پارٹنرشپ دے تھوڑی سی ہوئی تو میں نے اس کو کہا تھا میں پورا کھیلوں گا تھوڑا لمبا کریں گے میں اج کو اس کے بعد رزالی ڈا رہے جیسے انہوں نے میرے ساتھ ایننگ بنائی پھر کھیلتے رہے پھر یہ ہی تھا کہ انڈ پہ جو دو پانچ سے سات اوور تھے اس کے اندر میں چارج کروں گا لیکن اس میں میں نہیں کر سکتا لیکن میں اس کے اندر میں چارج کیا مجھے تیس بہتیس ٹرانج ملے تھے وہ اس کا میں فائدہ ہوا جی بلکل آپ نے صحیح کہ جیسے رزوان پہلے شروع میں کھیل رہا تھا فنش نہیں کر رہا تھا بڑی انگ نہیں کھیل سکتا تھا کھیل رہا تھا تیس پہ پین تیس پہ چالیس کر کے آؤٹ ہو رہا تھا لیکن تین چار میچ ہو گئے اس میں وہ بڑا اچھا کھیل رہا چیہٹنگ کر رہا اور ایسے ہی میرا ہے کہ میں فینش نہیں کر سکا تھا دو تین مائچ ہو گئے تھے فورٹی تھرٹی پہ آؤٹ ہو رہا تھا میری کوشش یہی تھی کہ میں لمبا کروں مائچ کو جتنا اور میں فینش کر سکوں وہ ہوا کہ میں اندر پورے آور کھیلا تو فینش اچھا ہو گیا بلکل اسمان کادر کے آنے سے زفر گوھر کے آنے سے ہمارا بولنگ اٹیک بلکل کمپلیٹ ہو گیا اس کے لئے جیسے بولنگ کر رہا ہے بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہے وکیٹ ٹکیم بولر ہوتا ہے لیکس پینر جیسے آپ کو پہتا ہے اور بڑی زبردست نے بولنگ کیا ٹیم کا ایک ماحول بڑا زبردست بانا ہویا سپیشلی میں منیجمنٹ کا تھنکے کہنا چاہوں گا جیسے انہوں نے ٹیم کا ماحول بنایا ہویا ہے حاجی بھائی نے منیجر صاحب نے تو اس کی ویسے ٹیم کے جنگ لڑکے ہیں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں